ماسک نے ہماری داڑی کو ایسا کر دی پہلی دفعہ جب جناب سپیکر میں منتخب ہو کر آیا انیس سو اٹھاسی میں تو میں یہاں بیٹھا کرتا تھا اور میرے قریب مروم سردار محمد خان باروزی یہاں تھے اور مروم نواب اکبر خان بکٹی جب قائد ایوان تھے تو وہاں وہ تشریف فرماتی ہے ہم اب کتنے سال ہوتے ہیں کچھ تیس سال سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن بات جو ہم نے اس دن جو ایک سرکاری کمیٹی آئی تھی ہمارے دوستوں کے ساتھ مذاکرات کی اس میں ہم نے دو بات ان کے سامنے رکھے ایک تو ہم نے کہا کہ ہمارے حرکوں میں بیجا مداخلت بات کریں اور جو سلوک ٹریجوری بینچز کے ساتھ آپ کرتے ہیں یا جو پبلک ڈیویلپنٹ پروگرام میں پی ایس ڈی پی میں جو آپ ان کو شیئر دیتے ہیں کمس کے آپ ہمیں بھی دیں لیکن میرے خواہل میں جام صاحب کے پلے یہ ہماری بات نہیں پڑتے جناب اس وقت جب نواب اکبر خان بگٹی جب چیف منسٹر تھے مولانا اسبت اللہ فائننس منسٹر تھے تو اس وقت پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ سے ایک پروفاربا آتا تھا جس میں ہم اپنے سکیمز آئیڈنٹیفائی کرتے تھے اور اس میں ایک دو چیز ہے مثلا ہم کوئی پرکیورمنٹ نہیں کر سکتے تھے ہم کوئی گاڑی نہیں خرج سکتے تھے اس کی بات لیکن جب نواب صاحب چیف منسٹر تھے نواب اکبر خان بگٹی ہمارے حلقوں میں مداخلت نہیں تھی ایک دن بھی ان کے جماعت ایک دن انہوں نے بیجا بلوچہ نیشنل آلائنس کے سیاتھیوں کو ہماری حلقوں میں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا لیکن اس حکومت کے دور میں انٹرفیرینز کہ آپ کیا بات کرتے ہیں جناب کہ جو ہاری ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم سے زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں ہم لوگ منڈیٹ لے کے آئے ہیں اب تو یہ یہ ہے کہ جو بھی ترقیاتی ترجیہ تو وہ تو ہماری ساتھیوں کے آئیڈنٹیفیکیشن کی مطابق ہو لیکن وہ نہیں ہو رہی اس حکومت کا یا باپ پارٹی کا میں آپ بتا دوں کہ اس حد تک انہوں نے مداخلت کی کہ میرے خاندان میں انہوں نے انہوں نے مداخلت کی میرے بائی کو ورگلایا انہوں نے میرے بائی کو میرے خلاف کیا انہوں نے میرے بائی کو میرے خلاف الیکشن میں لڑائیا اس حد تک میں نے اور بات میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں اس حد تک کے کانک میں میں نے انیس سو بیانوے میں میرے ایک رورل ہیل سیلٹر بنایا تھا میں نے ڈیپٹی کمیشنر کوئی آہ کوئی گندہوہ کے لاشاری ہیں ان کو ان کو میں نے وربلی میں نے کہا ان کو ان کے خدمت میں نے گزارش کی کہ کوئی بھی سرکاری بلڈنگ کسی کیا کیمپین آہ کیمپ یعنی الیکشن کیمپین کا کیمپ نہیں ہوگا لیکن میرے بھائی کو اس حکومت میں اسی اسٹیبلشمنٹ نے لیکن میرے گھر کے گیٹ کے سامنے بٹھایا اسی حکومت نے اسی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کیا کہ میں اور میرے بھائی ہم لٹ پڑے لیکن قدرت کا کرنا یہ تھا کہ وہ بچارے کچھ چار سو لوگوں کے ساتھ پہنچے ہی دوئے اور کینڈیڈیٹ بھائی میرے کینڈیڈیٹ باپ کی تھے لیکن باپ پارٹی نے آج تک کوئی مکھی مرتا ہے کوئی مکڑی مرتا ہے تو جنڈیشل انکوائری ہو رہی ہے وہ فیلان لیکن یہ چار سو لوگ دنیگرڈ میں مرے آج تک کوئی جنڈیشل انکوائری نہیں ہوئی کور کمانڈر نے مجھے کہتے کہ دائش نے دائش اس ایکسپٹنڈ ریسپونسیبیلٹی میں سراج کا بھائی ہوں مجھے کوئی فون نہیں کرتا کور کمانڈر کو وہ فون کرتے ہیں یا آئی ایس آئی کی سیکٹر کمانڈر کو فون کرتے ہیں کہ جی دائش نے ریسپونسیبیلٹی کمول کر لی ہے یہ کیا بات ہے اچھا لیں دائش نہیں کیا یا جس نے بھی کیا لیکن کم از کم فرض بنتا تھا ایوان کی اس طرف باپ پارٹی والوں پر کہ ان کا ان کا کینڈیڈیٹ تھا کم از کم میرے خاطر نہیں میرے بھائی ہونے کے ناتے نہیں کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ ہونے کے خاطر کم از کم یہ رکھ ایک جوڈیشن انکوائری ایک جھوٹ موٹ کا ایک سیشن جج بٹھا لیتے ہیں کسی جج کو منت کر کے ہو لیکن نہیں ہوا وہ آج تک نہ ان کو کوئی کمپنسیشن ملا نہ جو ہوا تو یہ سارا ہوا ہم جناب اس فیڈیشن کی بات کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اس اس فیڈیشن میں جو اس فیڈیشن میں قومیں بستی ہیں کیونکہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل آہ سٹیٹ ہے یہ ایک قوم نہیں ہے یا مختلف بلوچ ہے پشتون ہے یا سندھی ہے پنجابی ہے گلگتی ہے بلتی ہے ملٹی نیشنل سٹیٹ ہو گتا تو اس کا انداز اور اس کے گووننج کیلئے بھی آپ کو یعنی یونٹری فارم آف گرمنٹ کے ساتھ آپ ملٹی نیشنل ایک فیڈیشن کو آپ نہیں چلا سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ٹارگٹ کلنگز کا میں سارا بلوچ عوام آج کل تو مجھے یہ چار دن ہوتے ہیں کہ میرے اس طرف سے ایک پانیزی میری دوست نے وہ آئے کہ ان کی طرف سے بھی کیڈ نیپنگ شروع ہوئی ہے اچھا کیڈ نیپنگ کرتا کون ہے یہ یہ لوگ ہمارے لوگوں سے کرواتے ہیں ان کو کارڈ دیتے ہیں ان کو ایک پسٹل کا لائسنس دیتے ہیں ان کے ایک ون ٹوئنٹی فائیو ہونڈا ان کو دیتے ہیں اور وہ احوا بھی کرتے ہیں اچھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو مارو اچھا یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہیں یہ ان کے خاطر ایک بارتے ہیں اپنے خاطر پانچ لوگ مارتے ہیں ان کے خاطر ایک گاڑی چھوڑی کرتے ہیں اپنے خاطروں پانچ گاڑی چھوڑی کرتے ہیں تو آج اس ایوان اس موجز ایوان کی توسط سے میں ان ان کلابریٹرز کو ان چغن خوروں کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ مت کرو کسی کے بات پر مت جاؤ کیونکہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس اس فیڈریشن کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ تیرہتر بہتر چورہتر سال سے کتنے کتنے آئین بڑھیں کونسٹیوشنل پرویشنل آرڈر اور اور کوئی تیرہتر کا آئین اٹھون جاؤں کا آئین کتنے کتنے آئین آئین اور آج تک آج تک کوئی حکمران کوئی بھی جو اسلام آباد میں یہ بڑے بڑے گرشیوں پہ بیٹھے ہیں آج بھی وہ اٹھارویں تنمیم کی خلاف بات کرتا ہے عمران خان آج بھی وہ نیشنل فائننس کمیشنل کے جو فارمولا ہے ہم نے ایوالف کیا تھا سیونتھ این ایف سی کا جو ایوارڈ آئی تھا آج وہ اس کو بھی گڑ بک کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے آخر اس اس کو چلانے کے لیے جب تک آپ یہاں جو بسنے والے قومیں ہیں جب تک آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے جب تک آپ ان کے عقوق کا نہیں کریں گے جب آپ ان کو یہ احساس لیں گے کہ تم بھی اس فیڈریشن کا حصہ ہو تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے وہ غدار ہے تو یہ ٹھپا مہربانی کے لیے ٹھپا آپ اپنے پاس رکھیں آپ سب کو تو ٹھپا لگا کہ آپ آپ غدار نہیں بنا سکتے نہیں وی آر فون دے فیڈریشن ہم کہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن رہے اس فیڈریشن میں قوموں کو حقوق ان کو ملیں تب یہ فیڈریشن جا کے ایک بہتر شکر تستار کر سکتا ہے ٹارگٹ کلنگ میں میں بھی ٹارگٹ کلرز سے متاثر ہوں جناب انیس سو ستاسی میں جب بولان بولان ویئر جب آپ آپ سے بھی جب آپ سبھی جائیں گے تو بولان ویئر ریسٹ آوس ہے اور ریسٹ آوس کے بالکل قریب ہمیں ایمبوش کیا گیا اور ہمیں نشانہ بنائے گیا جناب سپیکر جب یہ فارنگ مارنگ بند ہوئی اور اس کے بعد پھر میں اٹھا میں نے کہا کہ اگر کسی نے گولی چلانی تو میں میں اٹھ کے اپنی گاڑی کریم میرے سالے ساتھی شہید ہوگی میں اٹھا گیا میں نے کہا مجھے بھی کوئی کوئی گولی مارنگ میں بھی اپنے ساتھ ہوگی تو مر جاؤ لیکن وہ گولی چلانی والے بھاگ گئے تھے اس وقت اور جناب سپیکر میں نے دیکھا کہ ملیشیا کا ایک سپائی وہاں ایک کرسر ہے بولا یہ بولانگ بھی ایڈیسٹ آوس کی قریب یہ یہ ملیشیا اس وقت ہم ملیشیا کہتے تھے آج کل اس کو ایف سی کہتے ہیں میں نے خود نے کہا وہ وہ سپائی کوئی تیسو چار سو گل میں کھڑا تھا اور میں اس کو دیکھ جب میں اس کو دیکھ سکتا تھا اس زخمی حالت میں اس نے بھی مجھے دیکھا کیا یہ یہ ممکن ہے کہ کوئی تین دن گارڈ لگا کے بیٹھے اور اور ملیشیا کا کرس پلانٹ وہاں بولانگ بھی ایڈیسٹ آوس کی بلکل قریب ہوا اور ان کو پتہ نہ لگے جناب یہ بھی ایک ٹارگٹ کلنگ کا ایک بہت بھیانک واقع ہے دوسرا بات ایک دن ہمارے رہیسانی اور مکتی ہمارے پیشیاں ہوتی تھی یہ عدالت میں بدقسمت ایک بدقسمت افسوسناک واقعہ ہوا تھا تو ایک دن اچھا جب بھی ہمارے لوگ پیشی میں جائیں ایڈی ایمبریز تین چار لاش لائے پولیس والے کا پہن آئے کہ اس کے چیب میں شناخت کارڈ یار محمد اس کا نام ہے رہیسانی لکھا ہوئے پھر اس کے بعد ایک دن عبانہ کنرانی جو اس وقت جمہوری وطن پارٹی کی انفارمیشن سیکٹری تھے ان کے ذریعے تاثیل دار غلام رسول پیغام لکھا ہے میرے پاس نواب اکبر خان بکی بھروم کا پیغام لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کون جاؤ ریسانی کے نواب سے کچھ ہو کہ ہمارے لوگوں کو کون مار رہے ہیں اور ظاہر ہے جس طرح نواب سب مروم کا پیغام آیا تو ہم بھی اسی وسوس سے بھی تھے کہ ہمارے لوگوں کو کون قطر جب بھی ہم پیشی بھی جاتے ہیں ہماری تین چار لاشیاں کی آخر اس دوران کوئی چالیس پہتالیس ایک مہینہ دو مہینہ لگا آخر میرے اور نواب اکبر خان بکی بھروم کی درمان میں یہ طے پایا کہ ہمارے لوگ آج کے بعد پیشی بھی نہیں جائیں گے اور جس دن ہم پیشی بھی جانا ہماری لوگوں نے کیوں کہ ہم نے طے کہ پیشی بھی نہیں جائیں گے جو بھی عدالت نے کرنا کرے اس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ سے ہم بچ گئے اور آج بھی ٹارگٹ کلرز کرواتے وہ اور کرواتے ہماری لوگوں کی آتوں سے اس کا تدارک نہ میں کر سکتا ہوں نہ جام کمال کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے اس کا تدارک ہم سب ایک معاشرے کی حیثیت سے ایک قوم کی حیثیت سے یہاں بسنے والے لوگوں کی مفاد میں یہ ٹارگٹ کلرز کو ہم بند کر سکتے ہیں اور ان کا محاصبہ ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ ٹارگٹ کلرز کو ہم نے اس کا آزاد ہم نے چھوڑا یہ کسی کسی عزتدار آدمی کو یہ نہیں چھوڑی اور ہمیشہ اور جائب ایک بڑا دلچسپ گناہگار میں ہوں غلطیاں متسرگزد ہوئی ہیں یہ سرکار جب امیر الملک مہنگل گورنر تھے اور جنرل عبدالقاضر کور کمانڈر تھے میرے گاؤں کو یہ سکسین جنوری تھی یا کوئی اگزیکلی مجھے پتہ نہیں ہے میرے گاؤں کو ملڈوز کیا انہوں نے گناہگار میں میرے گاؤں کی درو دیوار نے کیا گناہ کیا تھا اور وہ تقریباً کوئی پیس پچیس ستہائیس سال کو سرکار کی قبضے میں تھا جو جہاں بھی سارے جو باتیں میں نے آپ کے حدمت میں بتائیں یہ اس پہ اس موزز ایوان کو اس موزز ایوان سے بیٹے بھائر پولٹیکل ورکروں کو پولٹیکل لیڈیشپ کو سوچتا چاہیے کہ مطبع یہ تو میرے مساق یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھ سے ہمدردی نہیں ہمیں ہمدردی ہر اس شخص سے ہے جو اس سراست کے ایجنسیوں کے ہاتھوں وہ بیزت ہوئے ہیں ان کا قطر غارت گریہ ہوا ہے ان کو اغوا کیا آگے ہمارے ہمارے بہت سے لوگ گمیں بارہ بارہ سال تیرہ تیرہ سال سے ایک رہسانی کا قصہ کہتا ہوں کہ اس کو اٹھا لیا گیا وہ کہتا ہے جب پہلے مجھے لے گئے تو پہلے مجھے کہا کہ کپڑے اتھا ہوں میں نے کپڑے اتھا لیا اس کے بعد الیکٹری گریزر کا اس نے کا کوئی آواز آیا تو میں نے اس کا کہ یہ شاید الیکٹری گریزر ہوگا کہ تو انہوں نے شیف کیا پھر مجھے ایک ایک کھولی میں مجھے گسایا کہتا ہے وہاں جب کپڑے آماری نہیں تھے کہتا ہے میرے آنکھ بڑ دی ہوئی تھے جب میں گیا تو وہاں بھی بہت لوگ تھے پسینے کی بوئیتی ہے گرم ایسا ہیومیڈ اور ایسا سٹکی جیسا تو بعد میں جب اس کو چھوڑ دیا تو یہ رحسانی بھی آج بڑھتی ہے ان کے ان کے ٹارگنٹ کلر میں سے لوگوں کو لے جا کر یہ بلیک میل کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں بہت سی چیزیں اس قسم کہیں کہ ہمیں اس معاشرے کو ابتری کے طرف جانے سے ہم نے ہم نے جناب آج جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں کھانک جاتا ہوں یا اگر اب یہ کوئی میں تو محسوس کرتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں اپنے گاؤں سے جاؤں میں تو عام آدمی یعنی مجھے اللہ نے مجھے ایک منصب دیا ہے پھر آپ بھائیوں نے اس محسوس ایوان نے مجھے چیف منسر بنائے آخر میں کوئی تو میرا ایسی ہے تو پہچھانے اس مجھے ادکار کیا ہے کیونکہ استاد دکھائے آپ یہاں سے نہیں جا سکتی استاد کوئی صفداد میجر ایک صفداد میجر آتا ہے مجھے منع کرتا ہے کہ یہاں سے نہیں جا سکتی ہو یہ یہ غور کی باتیں ہیں ان سارے باتوں سے انسان ناراض ہوتا ہے اور ظاہر ہے اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اس کا مطلب پر وہ یہاں سے بخالی ہوگا کیوں کروا رہے ہیں آیا آیا ان کے خیال میں کہ یہ جبر و استعباب کا بازار گرم کر کے ہم سب کو دبائیں گے یہ ممکن نہیں ہے یہ تو اگر آپ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جناب سپیکر ہم پرانی تاریخ سلطن عثمانی کے بات بھی کریں گے ہم رومن ایپائر کی بات بھی کریں گے ہم ابھی کی بات کریں گے یہ بلا سویٹ اونین افغانستان میں آیا کیا وہ ٹک سکا نہیں یہ بلا کا امریکہ ویٹنا میں گیا ہی ہو ٹک سکا نہیں ابھی 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 نائنڈلیون کے بعد سارا امریکہ کا مائٹ سارا نیٹو اور یہ وہ سارا اسلامی دنیا گستہ ہوا اتھا افغانستان کے اندر آج امریکہ شکست کا کے وہاں سے بھاگ گیا ہے تو یہ معاملات اس کے جو انسانی معاملات ہوتے ہیں جو انسان کے احساسات جدبات انسان کے مسائل ہوتے ہیں وہ جبر اور استحباب اور بندو کی ذریعے حل نہیں ہو سکتے اب یہاں آہ بلوستان میں انٹرنل سیکیورٹی پہ پچاس ساٹھ ارب روپے سال کے خرچ آتا ہے کب تک یعنی یہ ساٹھ ستر ارب اور یہ یہ ہر سال یہ ہر سال تقریبا یہ پوائنٹ سکس اور پوائنٹ یعنی سیون پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ سے یہ بڑھ رہا ہے یعنی یہ ایک دن یہ اگلے بجر میں یہ آئی ایس سو ارب تک پہنچ رہے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں یا کوئی بھی مجھے بتائے کہ کب تک ہم صرف ایٹرنل سیکیورٹی پہ ہم پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ نوے نوے ارب روپے کس طرح خرچ کریں گے کہاں سی لائیں گے یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے اور ہم خرچہ کرتی جائیں گے کیم برائیں گے یہ برائیں گے جناب میرے خال میں بہت دیر تک پاکستانی معیشت برداشت کر سکتی ہے نہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے نہ وہ پسند کریں گے کہ وہ واردون نے اپنے بچوں کو بیجے وہاں جو ڈیوٹیز اسائنڈ ہے وہ ان پہ نہیں ہم سب کو صرف آپ کو نہیں حضب اختلاف حضب اقترار اس اہوان سے بھائر بیٹھ ہوئے ہمارے مفکر ہمارے دانشور ہمارے سہتہ ان سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے جناب اس اس حراست پاکستان کے بننے سے پہلے جو تیس مارچ انیس سو چالیس میں جب لاہور میں پدر نشتر بار کے منٹو پار کے جو بھی اس کا نام ہے اس میں آل انڈیا مسلمی کا کنونشن مرکز گیا تھا اس میں جناب اسپیکر اس میں ایک قرارداد ایڈاپٹ کیا گیا تھا جس کو انیس سو چالیس کی قرارداد کہتے ہیں اور یہاں تفتروں میں اور سکولوں میں انیس سو چالیس قرارداد کا بڑا جشن مناتے ہیں میں نے کسی پوچھا میں نے کہا اس کو تو پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں پری ایمبل پاکستان کے آئین کا پری ایمبل جو ہے اب پری ایمبل نہ کھانے کہے نہ پھینکنے کہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے اب انیس سو چالیس کا قرارداد میرے باپ کے صدارت میں پاس نہیں ہوا یہ خان عبدالغفار خان کے صدارت میں پاس نہیں ہوا ایمیر غوظمک بزنجو کے یا صدارت تاہودا کے ناوخ خیبخش مری کے صدارت میں پاس نہیں ہوا یہ تو محمد الجنہ کے صدارت میں انیس سو چالیس کا قرارداد آئل اینڈیا مسلمین نے پاس کیا اچھا ویسے تو ہم محمد الجنہ کے اکوالی ذرین ہر دفتر بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے کرنسی بلٹ پہ محمد الجنہ کے تصویر ہے لیکن محمد الجنہ اور مسلمنی کیوں کہتے ہیں کہ اس ریاست کا بانی مسلمی کے کیا یہ سو روڑ دی محمد الجنہ یہ سب عبدالعب نشتر وغیرے یہ سب جب یہ کٹے دے انہیں نے اڈاپٹ کیا یہ نظر کیا آج اس انیس سو چالیس کا جو قرارداد اس کا کوئی حیثیت تھی ادر انیس سو چالیس کا قرارداد کے کوئی حیثیت تھی اچھا لیں ٹھیک ہے یہ ایک این دستاویز کی بے بات کر رہا ہوں دوسرا دستاویز جلاب سپیکر خان عبدالعب خان اور محمد الجنہ کی دربان میں ایک سٹینشل ایگریمنٹ ہوئی تھی جس میں محمد الجنہ نے ہمارے خان کا خان عبدالعب خان مروم کا سوفرینٹی کو تسلیم کیا ہے محمد الجنہ اور خان صاحب کے دسخطے ہیں اس ڈاکیمنٹ میں کہا گیا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے کس طرح یعنی پولٹیکل ڈاکیمنٹ کبھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی جہداد کا کوئی تناظر نہیں ہے یا کوئی سکول کا داخلہ نہیں ہے یا کوئی یونیورسٹی کا وہ نہیں ہے کہ میں نے لیٹ فیز جمع کر آیا ٹائم بارڈ ہو گئے نہیں یہ دو یہ پولٹیکل ڈاکیمنٹ آج بھی میں کہتا ہوں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے بچانا ہے یہ تیرہ تر کا آئین کوئی حرف آخر نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی تیرہ تر کا آئین کی بات مت کرو فیلانہ خان نہ روز جگہ ایک تفاہر ہزار ور نہ رہا دو یہ بتاؤں کہ اگر اس فیلنیشن کو کچھ ہوتا ہے پھر اس طرح ہم یا بیٹھ کے کیمرے میمرے آپ اور یہ سب بیٹھ کے اس طرح ہمیں نہیں سن رہو گے یا اتنا فساد ہوگا کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ کھانے آج پاکستان کے فوج کماز کتنے بھی ہیں دس لاکھ بیس لاکھ لیکن یہ جو یہ جو اتنی بڑی جنگ افغانستان کے سرزمین پر لڑی گئی کتا آپ یعنی آپ سب اندازہ رہے ہیں کتا اصلہ آیا ہے ادھر دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ تو کلا شکوف تو ہوں گے اگر یہ لوگ بگڑ جائیں اور یہ اگر جائیں ان کو کون لوگیں میں رکھوں گا آپ رکھوں گے اس کا کوئی کوئی میرے خال میں اس کو اس خانے جنگی کو رکنے والا کوئی بھی روگا بیسی دیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی